موسیقی 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 یہ سندل میں خاصیت یہ ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے ہر پرکار کے بین میں نے کسی کے پروگرام کرنے کے لیے لوگ یہاں سے آتے ہیں اور جس پرکار کا جن سمودہ یہاں پہ ایک اٹھا ہوتا ہے اس سندل کو دیکھنے کے لیے ناکپور سنے ناکپور کے کونے کونے سے لوگ یہ سندل کو دیکھنے کے لیے کافی سنکھیاں میں کافی ماترہ کافی لوگ مطلب کافی بڑی سنکھیاں جن سمودہ اس سندل کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آتا ہے اور یہ سندل ہمارے ناکپور کے پورو چہر میں ناجیت بلگنی خان کے نام سے نکلتا ہے اور یہ سندل کی سال الگی اسم کی سال ہے یہاں سندل میں ہندو مسلم سیکھ اسائی لاکھوں لوگ پوری ہندوستان سے آتے ہیں اور یہ کم سے کم پہتیس سال سے یہ اروس چل رہا ہے اور اس کو پوری طرح سے ہمارے گنی بھائی اس کو پوری طرح سے پورا کرتے ہیں اور اس ہم لوگ ممبئی سے آئے ہوئے ہیں لیکن یہ ہر سال آتے ہیں میری فیملی کے لوگ خاص کر کے اس سندل کے لیے اور یہ سندل پورے بھارت کے اندر اتنا مشہور سندل تاج الدین بابا کا جو ہے اس کو انجام دینے کا کام پورا پورا گنی بھائی کرتے ہیں اور ان کے فیملی کے لوگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہمارے گرنی خان ہمارے گرنی خان ہمارے گرنی خان ہمارے جی مجھو معلوم ہے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی سندل ناکھپور میں سیوہ سدن چوکہ ہوتا ہے آئیے ہم ملتا ہوں سے جو 13 سالوں سے شروعات کی گئے اس سندل کو آج بھی چلا رہے ہیں ہمارے ساتھ گلی خان جی موجود ہے ہم ملیں گے اور جانیں گے کس طرح کے تکلیف ہے کس طرح خوشی سندل کے دراغن کو ہوتی ہیں جی گری خان جی آپ مجھے بتائیے کی کس طرح خوشی اور کیا سوچ کہ آپ یہ ہر سال اکتا بڑا یہ آج باہت آج دین کا ایسا مہارے پر دیتا ہوں ناکھپوراچی کے عدیش رانشیوں سے یہ آج باہت آج دین کا ایک آسا پتی ہے راستی اکتا کا پتی ہے نو جاتی ترسٹ ہے اس لاکھ گرڑی مشوہہ آب بیسر رانشی کو پتی ہے جی ایسا ترسٹ ہے پر انڈیا کے اندار میں سب سے زیادہ سندال تو ہزاروں سندال سے ترسٹ ہے ہندوستان میں کئی نہیں چڑتے ہیں ترسٹ ہے بھائب بھائے تر سب سے بھائے بھائے کی نہیں ہو گئی ترسٹ ہے کہ ایک ہستہ میں بھائے کی استان ہے یہاں یہ واقع ہے پاگر خانہ ہے ساگر ہے تمہارا یہ تمہارا کامٹھی ہے اور ایک سکتے ہیں تو بتاتا ہوں تاجو تیو باغا کا لندن میں وہ رسوٹا ہے اس کی کتاب میرے گا نے وہاں تیو کتاب آئی تھی ماں سے تو تاجو تیو باغا ایک ہی سکتے ہیں پورے سہر میں یہاں کے لوگوں نے ہمارے بجوگوں نے دیکھا ہے یہ سندل یہ لوگوں نے پہتی چلتا ہوں کہ بتا ہے یہ سندل ہمارے بجوگوں سے ٹرنگی کر رہا ہے ہمارے آگے جو بجوگ ہے جو آج یہاں پاک جو کھڑے ہیں یہ پہلے لوگ ہکالتے تھے جو ہم احسما تو ہمارے آت میں دیے گا جو سہر میں پہتی چلتا ہوں کہیں کر رہا ہے یہ ہمارے بجوگ نہیں کھلا ہے چھوٹے پہمانے میں کھلتا تھا ہمیں بہت بڑے پہمانے میں کھلتا تھا ایسا سندل جو پورے سہ پورے دیش سے ہر جانتے ہیں بھاجے بھلاتے ہیں ایک سیکھ کر رہاتے ہیں ابھی تو کان کے کئی ستھکی آتی ہے کوٹ کے ایسے بھاگا ہے کئی ساوان ران پہ تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے کہ نیا اس میں ایک نیا پریویتن سندل کے انتر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی یہ لیا پریویتن سندل کے انتر ہے ہمارے کی کارتے ہیں سندل کیوںات کو دیکھتے ہیں ہم سندل سندل کے انتر ہے کلکٹہ telli چھٹو گanto سب یہ کام لوگ آتے ہیں سندل کے انتر چھتے ہیں لٹیں کچھ دے ہیں جو میں یعنی مناسب سے بھول کریں دکھنے کے انتر نیٹو بہوا کامدوں کے انتر ہی نیٹو چھوٹا ہو بڑا ہو چھو ٹھوٹا ہی ب leng면 سندل اپنا فکم آسدہ ملے گی اور لوگ بلتے ہیں آج جو آسطہ ہوتی ہے آسطہ دل میں ہوتی ہے جو چیت اکنا چاہتے ہیں تو ناکون میں سپسانت کو یومی ہے یہ چیت میں ملے گی اور اندیا کے اندر میں ملے گی اور لوگ بلتے ہیں آج جیسے چر رہا ہے عام رہن ہے جوہویٹ پاندید ہیں یہ آپ سکوہ ہے وہ دل پاندید ہیں easily جب میں یوم سکر رہاً ہوتا ملے گا چکر رہیں بھی بنشتر میں جانیا ملے گی کے اندر面 گی۔ انسان کے لئے ملے گی بہت ہوتے ہیں انسان کے لئے وہingenس کے لئے رہنے ن tyrس unwilling Medicaid کرنیے دkrit europé ملے گیوری موسیقی موسیقی